بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوینٹس ویڈیو اکیڈمی یوٹیوب چینل کی جانب سے میں ہوں محمد فیصل شہزاد آج اس ویڈیو میں میں آپ سٹوینٹس کو بتاؤں گا کہ آپ کی اکثر اسائنمنٹس کے اندر یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ سکرین کو ریکارڈ کر کے ایک اینیمیٹڈ گفت ایمیج کریئٹ کریں گے اور اس کو ساتھ آپ نے اٹیج کرنا ہوتا ہے اپنی اسائنمنٹ سلویشن کے جیسے کہ یہ CS301 ڈیٹا سٹرکچر کی اسائنمنٹ ہے آپ نے اس کا جو بھی کوڈ لکھنا ہے جب فائنلی وہ ایکزیکیوٹ ہو جائے گا تو اس کے لیے آپ نے سامیٹ کیسے کرنا ہے کہ آپ نے سورس کوڈ جو فائل ہوگی آپ کی اس کے ساتھ ساتھ ایک گف ایمیج وہ ریکوائر کی گئی ہے اور آپ اس کو کیسے بنائیں گے اس حوالے سے میں آپ کو یہ ویڈیو بتا رہا ہوں کہ آپ نے گف ایمیج کیسے کرنی ہوتی ہے تو جیسے کہ اس کی انسٹرکشن ہے میں وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے اس پروگرام کی ایکزیکیوٹشن کو ریکارڈ کرنا ہے جس میں آپ کی ایکزیکیوٹشن شو ہو رہی ہوگی اور پھر آپ نے اس کے سی ای پلس پلس کی فائل جو ہے اور ساتھ ہی گف ایمیج آپ نے ان دونوں کو زپ یا کمپریس کر گیا آپ نے اس کو سمیٹ کرنا ہے سب سے پہلے اس کے لیے آپ کو ایک ریکومینڈڈ سافٹویر بھی بتایا گیا ہے سکرین ٹو گف آپ چاہیں تو یہ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں نیٹ سے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سافٹویر ویلیبل ہیں جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اسی کو یوز کرتے ہیں آپ نیٹ پہ جائیں یہاں پہ سکرین ٹو گف ڈاٹ کام ویب سائیڈ ہے یا ڈیریکٹلی گوگل سے بھی سیچ کریں اس کو اوپن کریں گے تو آپ پس دو آپشنز آ جائیں گے آپ نے کیا ڈاؤنلوڈ کرنا ہے انسٹالر مطلب کہ ایسی فائل جس کو آپ سسٹم پہ انسٹال کر سکیں اور پورٹیبل فائل بھی آپ کو مل جائے گی پورٹیبل فائل جس کو آپ کو انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ ڈیریکٹلی اس کو یوز کر لیں گے تو میں دیکھیں ابھی آپ کے ساتھ نے پورٹیبل فائل کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں تو اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ہم اس کو سب سے پہلے تو یہ zip فائل ہے آپ کو اس کو ایکسٹریکٹ کرنا ہوگا آپ نے اس کے لئے کوئی بھی وین رار یا 7 zip یا کوئی بھی اور ایسا سوفیئر آپ اپنے سسٹم میں انسٹال کریں گے جی سکرین ٹو گف پورٹیبل آپ اس کو رائٹ کلک کریں اور اس کو ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں ایکسٹریکٹ ٹو سکرین ٹو گف آپ سمپلیس کو اوپن کریں اس کے اندر یہ جو فائل موجود ہے آپ کو اس کو انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اسے ڈریکٹلی رن کر سکتے ہیں تو میں اس کو رائٹ کلک کرتا ہوں اور اوپن یہ دیکھیں آپ کا انٹر فیس اس کو اوپن ہو چکا ہے ہم یہاں سے ریکارڈ پر کلک کر کے فردر آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں کچھ سسٹم میں یہ پرابلم آتا ہے وہ ایک ایرر شو کر دیتا ہے حالانکہ وہ ایرر نہیں ہوتا وہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے سسٹم میں ڈاٹ نیٹ فریم ورک انسٹال ہونا چاہے یہ اس کا ورزن میرا کہل 4.0 ریکوائر ہے تو وہ آپ انسٹال کر سکتے ہیں آپ ڈریکلی نیٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ادروایز میں بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک پروائیڈ کر دوں گا ڈاٹ نیٹ فریم ورک 4.0 ٹھیک ہے تو آپ اگر گوگل پہ بھی جا کے سیج کریں گے تو میکروسوفٹ ویب سائٹ سے آپ کو اس کا ڈاؤنلوڈ کا لنک مل جائے گا اگر آپ اتنا نہیں کرنا چاہتے تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں آپ کو اس کا لنک پروائیڈ کر دوں گا پہلے آپ اس کو انسٹال کریں گے بعد میں آپ اس اپلیکیشن کو انسٹال یا ڈریکٹلی پورٹیبل ورژن کو یوز کر سکتے ہیں جیسے بھی ہم نے پورٹیبل ورژن ڈاؤنلوڈ کی آپ اس کا انسٹاللر بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جیسے اور کوئی بھی سافٹ ویور آپ ڈاؤنلوڈ یا انسٹال کرتے ہیں تو اسی طرح سیم اس کا پروسیجر ہے تو اگر آپ کے پاس یہ اس طرح اوپن ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی جیسے کہ یہ ہمارے پاس سلوشن فائل موجود ہے ہم اس کو رن کریں گے میں سپیسیفک اسائرمنٹ کے سینریو میں آپ کو بتا رہا ہوں جی آپ نے اس کو رن کرنے سے پہلے اس کو آپ نے یہاں سے ریکارڈ پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے ریکارڈ پر کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں اس کی جو سکرین ہے وہ فرس ٹائم میں بھی آپ کے پاس ڈیفرنٹ سائز میں اوپن ہو کو لائک دیس ٹھیک ہے اس نے اتنا ایریا کور کیا ہوا ہے جتنا ایریا اس کا یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اتنے حصے کو ہی ریکارڈ کرے گی اگر آپ چاہتے ہیں آپ فل سکرین کو ریکارڈ کریں تو آپ یہاں سے اس کو ڈریک کر کے فل سکرین پہ لے کے جا سکتے ہیں جتنی سکرین آپ ریکارڈ کرنا چاہتے ہوں جو پورشن سکرین ریکارڈ کرنا ہوتا ہے وہ جس ایکزیکوشن ریکارڈ کرنی ہوتی ہے وہ اس کا جیسے کہ ابھی ہم اس کو ریکارڈ کرتے ہیں تو جی یہ سکرین پہ اتنا حصہ ہے یہ ایکسٹر ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو ریکارڈ کر لیں ادروائز اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو فل کو ریکارڈ نہ کریں تو آپ اس کو سائز اس کا کم بھی رکھ سکتے ہیں صرف اتنا حصہ آپ اس کا جو ہے وہ یہاں پہ ریکارڈ کریں جو کہ یہ کنسول یا یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے بلیک سکرین ٹھیک ہے آپ اتنا پورشن بھی یہاں سے سلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں اتنا پورشن ہمارا یہاں پہ اس کے سامنے شو ہو رہا ہے اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں ریکارڈ پہ کلک کرنا ہے اور ادھر اپنے اپنا ڈیٹا انٹری سٹارٹ کر دینی جو بھی آپ ڈیٹا اس اسائنمنٹ کے اکارڈنگ یہاں پہ انٹرک کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ کی یہ اسائنمنٹ کے ساتھ ایک سیمپل آؤٹپوٹ دیا گیا اور انہوں نے اسی کا ریفرنس دیتے ہوئے کہا تھا کہ آپ نے اسی طرح کی ریکارڈنگ کرنی ہے تو یہ دیکھیں یہ یہاں سے اس کی ریکارڈنگ سٹارٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کا یہاں پہ ڈیٹا آپ انٹرک کریں گے فرسٹ ریکوائرمنٹ جو اسائنمنٹ کے اکارڈنگ ہے کہ آپ نے فرسٹ جو آپ کا ڈیٹا ہوا آپ کا اپنا ہوا نا چاہیئے اس کے بادہ آپ باقی جو میں اکر کی ہے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں اس کو ہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہماری وینڈو ہے جس کو ہم نے ریکارڈ کرنا ہے یا ہماری اس کے سکرین موجود ہے کنسول کی یہاں سے ریکارڈ پر کلک کریں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں ریکارڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہے ریکارڈنگ سٹارٹ ہونے کے بعد ہم یہاں سے اپنا ڈیٹا انٹری سٹارٹ کریں گے لائک سے سے پہلے ہم نے چوائس انٹر کرنی ہے آپ انٹر کر دیں اپنا آئیڈ انٹر کریں بی سی وان ٹو 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Marks انٹر کر دیں ٹھیک ہے 85 First name And so on دوبارہ آپ کو اور انٹری کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ Marks انٹر کریں اسی طرح آپ Next اور انٹری کرنا چاہتے ہیں Proceed کریں جو بھی آپ کی assignment کی requirement ہوگی جو میں جنرل ویڈیو بنا رہا ہوں جو بھی آپ record کرنا چاہتے ہیں آپ کا اتنا portion of screen selected ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ add the end کیا کریں گے کہ یہاں سے ہم نے اس کو stop کرنا stop کرنے کے بعد یہاں سے اگر ہماری complete execution record ہوگئی تو یہاں فائل پہ click کریں گے اور یہاں پہ save as کا option موجود ہے ہم نے save as کے option میں جانا ہے یہاں سے آپ اس کا path set کر سکتے ہیں کہ جہاں جس folder جس drive میں آپ data اپنا save کرنا چاہتے ہیں تو میں نے desktop یہاں سے select کیا ہے یہاں پہ آپ اس فائل کو جو name دینا چاہتے ہیں mostly require کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کے student id سے ہو تو یہاں پہ آپ اپنا student id mention کریں گے اور save پہ click کر دیں گے اس کے بعد آپ wait کریں گے یہاں پہ آ رہا ہے preparing to save تو اس کا wait کریں گے جب تک یہ complete نہیں ہو جاتی جی جی دیکھیں یہاں سے preparing ختم ہونے کے بعد یہاں analyzing start ہو گئی ہے اور یہ جو بھی process ہوگا اس کا recording اور after اس کے جب اس کو save کرنا ہوگا تو وہ یہ automatically complete ہوگا آپ wait کریں گے ٹھیک ہے اب یہ complete ہو چکے successfully اس کے بعد آپ یہاں folder پہ click کر کے اس folder کو بھی open کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے file ہے جہاں آپ اس کو simply close کر دیں اور directly بھی آپ کو بتا ہے کہ آپ نے desktop پہ save دیا ہے یہ آپ کے file موجود ہے ہم اس file کو جب open کریں گے تو آپ اس کو save کرنے کے بعد confirm کر لیں گے کیا واقعی یہ آپ کی وہی give file ہے animated file ہے جیسے کہ یہ دیکھیں ہم یہاں پہ اگر اس کو open کیا ہے تو ابھی میں نے جو data enter کیا تھا جی تو یہ آپ نے جو بھی یہاں پہ screen پہ work کیا ہوگا یہ آپ کی اس assignment سے related ہے یا general کوئی بھی activity ہے تو وہ as it is save ہوتا ہی جائے گی recording جس طرح آپ video recording کرتے ہیں یہ video کی بجائے give image animated image کی promise کو record کر لے گا تو آپ کی یہ assignment کی requirement ہے آپ نے اس طرح fulfill کرنی ہے آپ کے پاس یہ c++ کی source file ہوگی اور یہ image ہم نے create کی ہے ابھی یہ image create کی ہے اور یہ میں نے آپ کی c++ کی file بنائی تھی تو آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ نے اس کو submit کرنا ہے تو آپ ان دونوں کو ایک folder میں place کر لیں یا directly اگر آپ چاہیں ٹھیک ہے دونوں کو select کریں اور اس پہ right click کر کے آپ اس کو send to compress zip folder آپ نے اس کو یہ zip folder میں convert کر لینا ہے یا کہ آپ کے پاس winrar install ہے تو آپ winrar کی مدد سے اس پہ right click جس طرح ہم کر کے یہاں پہ error to اس file کا name جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں dot rar تو convert کر لینا ہے یہ آپ کی complete file ہے جس کو آپ نے submit کرنا ہے اس میں یہ source file بھی آپ کو code بھی موجود ہے اور یہ animated جو آپ نے پھر create کی ہے gift وہ بھی آپ کی موجود ہے تو آپ نے ان دونوں کو complete کرنے کے بعد پھر اس کا folder create کرنا ہے اور پھر اس کو آپ نے اس file کو submit کرنا ہے i hope آپ students کو اب اس چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے آپ اپنا code run کریں گے اور اس میں جو بھی execution ہوگی اس سارے کو آپ اس screen to gift software تمہت سے آپ record کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور software بھی ہے وہ بھی میں آپ اس ویڈیو کی description میں دے دوں گا اگر آپ اس کو use کرنا چاہیں گے یہ gift recorder set up ہے میں اس کو بھی آپ کو run کر کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے gift screen recorder تو اس میں بھی same وہی procedure ہے کہ آپ اپنا area جتنا select کرنا چاہتے ہیں اس screen کا portion جو آپ area کہہ سکتے ہیں جس کو آپ نے record کرنا ہے وہ آپ select کر لیں full screen آپ record کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ اس کے boundary line show ہو رہی ہے آپ کو ٹھیک ہے میں اس کا اتنا area select کر رہا ہوں تو آپ نے اس کو select کرنا ہے اس کے بعد یہ اس کا start کا button ہے ٹھیک ہے ہم اس کے اوپر click کریں گے یہاں پہ تو یہ دیکھیں اس کی recording جو ہے وہ start ہو جائے گی اس کے بعد آپ جو بھی یہاں پہ اس specific boundary area کے اندر جو بھی آپ working کریں گے یہ record ہوتا ہی ہے اس کے بعد یہ pass کا option ہے اور یہ stop کا ہے stop کریں گے تو وہ اس کو save کرنے کے لیے آپ کو option دے دے گا تو جیسے کہ بھی ہم نے اس کو stop کیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں save کا option آکے میں نے یہاں پہ کوئی بھی اس کا name دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے save کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس نے اس file کو save کر دیا ہم اس کو بھی اسی طرح play کر کے دیکھ سکتے ہیں تو آپ اس software کو بھی use کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس software کو install کرتے ہوئے یا gift to screen جو پہلا screen to give جو ہم نے software use کیا کوئی بھی problem آتا ہے وہ صرف fake ہوگا وہ .net framework requirement ہوگی وہ آپ directly google سے بھی search کر کے download کر کے install کر سکتے ہیں یا اسی ویڈیو جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی description میں link موجود ہوگا ان تینوں software کا screen to give کا بھی اور ابھی جو ہم نے یہ software use کیا اس کا بھی اور finally .net framework کا بھی آپ وہاں سے ان کو download کر کے use کر سکتے ہیں جی students اگر آپ کو اس ویڈیو کا پسند آئی ہے آپ کو سمجھ آگئی ہے اس طرح ہم نے کام کرنا ہے تو اس ویڈیو کا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا thank you اللہ حافظ